پیارے افصل خلیل الرحمن کو تھپڑ کس نے مارا؟ خلیل الرحمن کمر نے پیارے افصل کو کس کے کہنے پر مرنے دیا؟ پاکستانی سکرپٹ رائٹر ہدایتکار اور شاعر خلیل الرحمن کمر نے اپنے مقبولتین ڈرامے پیارے افصل میں افصل کو مرنے پر ایک بزرگ خاتون کی جانب سے پڑھنے والے تھپڑ سے متعلق بتا دیا خلیل الرحمن کمر کے سال دوہزار تیرہ میں نشر ہونے والے ڈرامے پیارے افصل میں معروف اداکار حمزہ علی عباسی نے افصل نامی مرکزی کردار نبھایا جس کو پاکستانی ڈراما شاہکین نے بہت پسند کیا مسکورہ ڈرامے کے آخری قسم میں افصل کو مار دیا گیا جو اس ڈرامے کے متوالوں کے لیے ناقابل یقین لمحہ تھا سکرین پر افصل کو مرتا دیکھ کر عوام کے آنسو ہی چھلک پڑے اور آج تک پیارے افصل کی موت کا سطمہ ڈراما دیکھنے والوں کے دلوں میں آج بھی سندہ ہے حال ہی میں میر خلیل الرحمن نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک واقعہ بتایا کہ میں جہاز میں تھا اور سمان رکھ رہا تھا کہ اچانک میری کمر پر کسی نے سور دار تھپڑ مارا میں نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر غصے سے کہا تو نے افصل کو کیوں مارا انہوں نے بتایا کہ میں افصل کو مارنے کے حق میں نہیں تھا لیکن ندیم بیک اور ہمائیوں سائد افصل کو مارنا چاہتے تھے اور آخری بک تک ہماری اس معاملے پر وحث چلتی رہی لیکن میں مارنے کو تیار نہیں تھا انہوں نے انکشاف کیا ڈرامے کے آخری چار ایک ساپ نشر ہونے سے رہتی تھی ہم کھانا کھانے گئے ہمزہ میرے پاس آیا اور مجھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ خلیل بھائی مجھے مار دیجئے میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا خلیل الرحمان نے کہا بس ہمزہ کے یہ الفاظ مجھے بہت پسند آئے اور میں نے اسی لمحے اپنا فیصلہ بدل دیا مجھے مجھے مجھے